اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہیچن نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر وزیراعظم نرندر موڈی نے ایک چادر نظر کی ہے جو خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے آٹھ سو گیارویں عرص کے موقع پر عجم شریف درگاہ پر چڑھائی جائے گی وزیراعظم نے کہا کہ ایک چادر نظر کی ہے جو خواجہ مہین الدین چشتی کے عرص کے موقع پر عجم شریف درگاہ پر چڑھائی جائے گی اس موقع پر وزیر اخلیتی امور سپریتہ ایرانی اور دگر موجود تھے وزیراعظم نریندر موڈی پر بی بی سی کی ایک دستاویزی فلم میں ملک میں حلچل مچا دی ہے اگرچہ بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تمام شواہد اکھٹا کرنے اور مکمل تجزیہ کرنے کے بعد ہی دستاویزی فلم بنائی ہیں لیکن بی جے پی خائدین اس فلم کو جھوٹی خرار دے رہے ہیں بی جے پی خائدین اس فلم کی یہ کہتے ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ دستاویزی فلم موڈی کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں مرکزی حکومت جس نے پہلے ہی ہندوستان میں دستاویزی فلم پر پابندی آیت کر دی ہے اس مسئلے سے متعلق تجزیہ شدہ ویڈیوز اور ٹویٹس پر کریکڈان کر رہی ہے اسے متعلقہ پلیٹ فارم سے ہٹا دیا جا رہا ہے جسے کانگریس سمیت اپوزیشن غلط حرقت خرار دے رہی ہے مجموعی طور پر بی بی سی کی دستاویزی فلم پورے ملک میں ایک زبردست بحث چھٹ رکھی ہے بی بی سی نے اس دستاویزی فلم کو موڈی کا پہلا سوال کے نام سے دو حصوں میں تیار کیا ہے بی بی سی کی دیار کردہ اس ان ساٹھ منٹ تول دستاویزی فلم میں نریندر موڈی کے سیاست میں پہلے خدم اور ایک عام کارکون سے گجرات کے چیف منسٹر تک ان کے اروج کو خدم بخدم دکھائے گیا ہے دستاویزی فلم بنیادی طور پر دوہزار دو کے فسادات سے متعلق ہے جب موڈی گجرات کے چیف منسٹر تھے گودھرا فسادات اس وقت کے چیف منسٹر کے طور پر ان کا رویہ موڈی نے اسے سیاسی طور پر کیسے استعمال کیا اس میں دوسری چیزیں بیان کی گئی ہیں ریاست لنگانہ زل نظام آباد سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور امریکہ کی لڑکی نے شادی کر لی آرمون منڈل کے پیرکٹ میں واقع کلیان منڈپم ہی آرمون منڈل گوون پیٹ کے ام ابھیشیک اور امریکہ کی الیکس شادی کے بندھن میں بن گئے دونوں خاندانوں کے بزرگوں کی موجودگی میں شادی کی رسم عیسائی رسم و رواج کے مطابق انجام پائی ابھیشیک حصول تعلیم کے لیے امریکہ میں مقیم تھا جہاں اس کی الیکسا سے ملاقات ہوئی اور ان دونوں میں دوست دی اس کے بعد محبت ہو گئی ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا اور خاندان کے بزرگوں کو منظوری سے ان دونوں نے شادی کر لی یوم جمہوریہ دوہزار تئیس کے موقع پر مجموعی طور پر نو سو ایک پولیس احلکاروں کو پولیس تمغوں سے نوازا گیا ایک سو چالیس پولیس احلکاروں کو بہادری کا پولیس تمغہ نائنٹی تری پولیس احلکاروں کو شاندار خدمات کے لیے صدر جمہوریہ کا پولیس تمغہ چھ سو اچیسی پولیس احلکاروں کو شاندار خدمات کے لیے پولیس تمغے سے نوازا گیا ایک سو چالیس بہادری کے اوارڈ میں سے اسی اوارڈ ان پولیس احلکاروں کو دیا گیا ہے جو بائے بازوں کی انتہائی پسند سے متاثر و علاقوں میں خدمات انجام دے رہے تھے اور جمہور کشمیر خطے کے پینتالیس پولیس احلکاروں کو ان کے شاندار کاموں کے لیے اوارڈ دیا جا رہا ہے بہادری کا اوارڈ حاصل کرنے والے احلکاروں میں ارتالیس سی ایر پی ایف اکتیس مہاراست پچیس جمہو کشمیر پولیس سے نو جھارکھن سے دلی چھتیس گڑھ اور بی ایس ایف کے ساتھ بخیہ دیگر ریاستوں مرکز کے ذریع انتظام علاقوں اور سی ای پی ایف کے احلکار ہیں بہادوری کا پولیس تمغہ اور جائیدات کا تحفظ کرنے یا جرائم کو روکنے اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملویز افراد کی گرفتاری کی خدمات کے عوض میں دیا جاتا ہے شاہدر خدمات کے لیے صدر جمہوریہ کا پولیس تمغہ پوری لگن کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دائیہی کے لیے امدہ خدمات کے لیے ایورڈ دیا جاتا ہے جماعت اسلام ہند نے سویڈن میں خوران پاک کو نظریات اشکرنے کے واقعی کی شدید مضمت کی ہے اور ملزمین کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا جماعت اسلام ہند کے نائب امیر پروفیسر محمد سلیم انجینئر نے میڈیا کو جاری کرتا اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ نسل پرستانہ اشتیال انگیز اور نفرت انگیز جرم ہے اس گھنوں نے فعال میں ملوی شخص کو فوری طور پر گرفتار کر کے خانونی کاروائی کی جائے گی پروفیسر سلیم نے کہا کہ مسلمان اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ تمام مذہبی کتابوں اور شخصیات کا احترام کیا جانا چاہیے ان کی کسی بھی طرح کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ان کی توہین اور تظلیل کی جانی چاہیے مذہبی کتابوں اور شخصیات کا احترام سب پر لازمی ہے سویڈن میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک اور خابل مضمت ہیں ایسی حرکتوں کی مضمت کرنے میں کسی کو ہچکی جانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کاروائیاں مختلف مذہبی اکائیوں میں درار پیدا کرتی ہے جسے محضی معاشرہ بھی معاف نہیں کر سکتا انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ قرآن پاک سے نفرت کرتے ہیں وہ ایک بار اس مخدس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں سفیرہن ڈاکٹر سوہل اجاز خان نے منگل کے روز سعودی انڈین پارلیمنٹری فرنشپ کمیٹی کے عراقین سے ملاقات کی سعودی شوری کانسل میں یہ ملاقات عزت مآب خالد محمد البوادی کی سربراہی میں ہوئی اس موقع پر سفیرہن کے حمرہ سفارت خانے کے دگر اہددار بھی موجود تھے چیر مل اب بوادی نے حال میں جائزہ حاصل کرنے کے لیے سفیرہن کا مملکت میں آمد پر خیر مقدم کیا اس موقع پر انہوں نے با حمد لیچسپی کے امور دونوں مملکت کے درمیان تعلقات کے استحکام وغیرہ پر گفتگو کیا راکین نے دونوں ممالکت درمیان پارلیمنٹری تبادلوں میں اضافے پر بھی اتفاق کیا سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر قبر آپ تک پہلے ملے